اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے عید الازہ کا چاند تو ابھی نظر نہیں آیا تھا لیکن بکر عید کی گہما گہمی شروع ہو گئی تھی پور حجوم شہر میں انسانوں کے جمع غفیر میں اب کہیں کہیں جانوروں کے ریور بھی نظر آنے لگے تھے ہمارے گھر کے سامنے والے میدان میں بھی جہاں ایک پلازے کی بنیادے کھڑی تھی مویشوں نے ڈیرہ جمع لیا تھا اگر پلازے کی تعمیر رکنا گئی ہوتی تو آج اس میدان میں بھی جانوروں کی بجائے انسانوں کا بصیرہ ہوتا میں جب بھی اس نامکمل پلازے کو دیکھتی تھی تو ایک انجانی سی خوشی مجھے اپنے اندر اترتی محسوس ہوتی ہمارے گھر کے سامنے تعمیر ہونے والا یہ پلازہ ہمارے گھر کی بچی خوچی دھوپ اور ہوا بھی روک لیتا جو پہلے ہی ایڈ گیڈ تعمیر ہونے والے دو منزلہ اور سہ منزلہ مکانوں نے روک لی تھی میں جب بھی سامنے والے پلازے کے نامکمل رہنے کی دعا کرتی میرے شوہر ہمیشہ مجھے ٹوک دیا کرتے انسان کو اتنا خودگرز نہیں بننا چاہیے سہر تم اپنے گھر کی ہوا اور روشنی بچانے کے لیے دوسروں کے سر سے سائبہ کیوں کھیشنا چاہتی ہو کیا تم اس دک کا اندازہ کر سکتی ہو جو اس تعمیر کے رک جانے کے باعث ان لوگوں کو ہو رہا ہے جنہوں نے اس ٹھکانے کی خاطر نہ جانے کتنی مشکلات اٹھائی ہوگی ایک ایک پائی جمع کی ہوگی کہنا تو میرے شوہر اعجاز کا بھی غلط نہ تھا لیکن ہم شہری بھی آخر کیا کریں تازہ ہوا دھوپ اور روشنی حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اونچی لمبی امارتیں پیٹرل ڈیزل کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھوان آلودہ فضائے ہیں لیکن میں جو ہمیشہ اس نامکمل پلازے کو دیکھ کے خوش ہوا کرتی تھی آپ کو بتاؤں اس بار مویشوں کا حجوم یہاں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی جس دن سے یہ ریور یہاں آیا تھا میری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا اور میں سوچ ہوئی تھی کہ اس سے تو اچھا تھا یہاں پر پلازا تعمیر ہو جاتا میرے دونوں بچے رمشا اور رامش اس ریور کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے گھر کے بالکل سامنے اتنے دھیر سارے جانروں کو دیکھ کر ان کی محرومیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا ان کی مثال اس پیاسے کسی تھی جو دریا کے پاس آ کر بھی اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا اپنے محرومیوں کے سائد دیکھ کر میں تڑپ کے رہ چاہتی بلاخر ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے وہ سوال کر ہی ڈالا جس سے میں ڈر رہی تھی امی اس دفعہ ہم بھی بکڑا خریدیں گے نا بلکل سامنے ہی تو ہے ہاں بیٹا دیکھیں گے ابھی تو اتنے بہت دن باقی ہیں میں نے ٹالتے ہوئے کہا اب میں اس سے کوئی جھوٹا وعدہ تو نہیں کر سکتی تھی آج کل کے بچے بہت ذہین ہیں انہیں جھوٹے وعدوں سے بھیلائے نہیں جا سکتا امی پشلی عید پر تو آپ نے ہم سے کہا تھا کہ اگلی عید پہ ہم ضرور بکڑا خریدیں گے رامش نے مجھے یاد دہانی کرائی حالانکہ مجھے خود بھی بہت اچھی طرح یاد تھا اب میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میرا بس چلے تو بکڑا تو کیا سارے زمانے کی خوشیاں تمہاری جھولی میں ڈال دوں لیکن میں بہت بے بس ہوں قربانی کا جانور میری استطاعت سے باہر ہے دوسرے بچوں کی طرح میرے بچوں کو بھی بڑا شوق تھا ان کے گھر میں بھی قربانی کا جانور آئے وہ بھی اس کی رسی تھام کے محلے میں پھریں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں پلائیں اور عید کے دن سارے گھروں میں اس کا گوشت بانٹیں پچھلے سال بھی عید کے موقع پر جب میں نے بچوں سے پیسوں کی کمی کا ذکر کیا تھا تو میرے بیٹے رامش نے اپنی جیب خر سے بچا ہوئے پیسوں کا گلہ میرے سامنے زبردستی کھلوایا اور پیسے گینے تھے جو کہ دو تین سو سے زیادہ نہ تھے بیٹا اتنے پیسوں میں تو بکڑے کا ایک کلو گوشت بھی نہیں آتا تو بھلا بکڑا کیسے آ سکتا ہے امی بھائیہ تو بالکل ہی بے وقوف ہے مجھے پتا ہے کہ بکڑے کے لیے بہت دھیر سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں رمشا جو رامی سے سال بھر بڑی تھی اور بھائی کے مقابلے میں زیادہ سمجھ دار تھی حس بے معمول پھر اکل مندیدی کھانے کی کوشش کرنے لگی اور بھائی نے غصے سے اس کے بال نوچ لیے بہن پر غصہ اتارنے کے باوجود اس کا چہرہ اتر گیا تھا میں نے اسے کہانیاں سنائیں ادھر اتر کی باتیں کر کے بھیلایا لیکن اس کی اداسی دور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی یہاں شہر کے بچوں کے لیے تو بکڑے کے موقع پر آنے والے جانور ایک طرح سے جیتے جاگتے کھلونے ہوتے ہیں سال بر بار آنے والے یہ جانور بچوں کو اپنی سالگرہ سے بھی زیادہ خوش کر دیتے ہیں کم از کم میرے بچوں کے ساتھ تو یہی معاملہ تھا پچھلے دو تین سالوں سے بکڑے کا یہ تہوار میرے لیے عجیب سے ذہنی کوفت کا باعث بننے لگا ویسے تو جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہم نے ایک بار بھی اپنے گھر میں قربانی نہیں کی تھی لیکن میرے بچوں کا شوق نانا کے گھر جا کے پورا ہو جاتا تھا بکر عید کے دنوں میں میں بچوں کو لے کر اببہ کے گھر آ جاتی وہاں پہ قربانی کے جانور کا یہ شوق پورا کر لیتے لیکن اب جب سے بھائی جان باہر گئے تھے تو اببہ نے محلے میں گائے میں حصہ ڈانا شروع کر دیا تھا بڑھابے میں جانور کی خریداری دیکھ پھار پھر عید کے دن کے سائیوں کے ناز نخر اٹھانا اب ان کے بس میں نہ رہا تھا چھوٹے بھائی کو تو ہیرو بننے سے ہی فرصت نہ تھی قربانی کے جانور کی ذمہ داری سنبھالنے سے تو اس کی شان میں فرق آتا تھا بھائی جان کے بچے میرے بچوں کے بالکل اُلٹ تھے انہیں میرے بچوں کی طرح جانوروں کا کوئی شوق نہیں تھا وہ تو ڈرا کرتے تھے بس دور دور سے دیکھا کرتے وہ بھی بس کچھ زیادہ شوق سے نہیں میرے سسرال کا کوئی بھی دشتہ دار کراچی میں نہیں تھا بچوں کی دادہ دادی چاچو پھپیاں سب دوسرے شہروں میں رہتے تھے صرف میرے شوہری بس سلسلہ ملازمت یہاں کراچی میں قیام پذیر تھے اور پھر یہی کے ہو کے رہ گئے ہم صاحبِ استطاعت تھے قربانی کر سکتے تھے اجاز کی آمدنی اگر بے حساب نہیں تو اتنی کام بھی نہ تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ آمدنی صرف ایک گھر پہ خرش نہیں ہوتی تھی اس آمدنی کا تقریباً آدھا حصہ وہ اپنے والدین کو بھیج دیا کرتے تھے ضعیب والدین تھے جن کی آمدنی کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا والد گردے کے مریض تھے جس کی دوائیں بڑی مہنگی تھی ایک بہن تھی جس کے بھی شادی کرنا تھی باقی بیاہی بیٹیوں کا لینا دینا بھی لگا رہتا تھا میرا ایک دیور بھی تھا جو کپٹے کا کاروبار کرتا تھا مہادار طبقے سے بہرحال زیادہ تھی لیکن اس کی تو جب سے شادی ہوئی تھی وہ جیسے سب فراموش کر بیٹھا تھا شادی کے دو تین مہینے بعد ہی اس کی بیوی لڑ جھگڑ کے سب سے الہتا ہو گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا تھا میری ساس مزاج کی ذرا تیز تھی لیکن دل کی بری نہیں تھی چھوٹی بہو نے خوب خوب موقع سے فائدہ اٹھایا تھا ماں کی تیز مزاجی کو بنیاد بنا کر اور اس نے بیٹے کو خوب خوب ماں کے خلاف ورگ لیا اور اب مزے کر رہی تھی اجاز اگر اپنے والدین کو ان کا حق ادا کیا کرتے تھے تو مجھے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہ تھا جب تک میرے بچے نہیں ہوئے تھے تب تک تو میں اتنی ساری رقم کے چلے جانے پہ دکھ کیا کرتی لیکن شوہر سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی مجھے پتا تھا کہ وہ اس معاملے میں کبھی بھی میری نہیں سنیں گے لیکن اب جب سے میرے اپنے بچے ہوئے تھے تب سے میں نے بھی ماں باپ کے اس حق کو سمجھنا شروع کر دیا تھا حالانکہ اب ہمارے اخراجات بھی پہلے سے بڑھ گئے تھے لیکن جب اپنے بچوں کو پار رہی تھی تو والدین کی قربانیوں کا احساس ہوتا تھا جس دن سے مجھے یہ احساس ہوا تھا اس دن سے اب میں بخوشی ہر مہینے ان کے لئے منی آرڈر بھیجوایا کرتی تھی میرے ساتھ سسر ہم لوگوں کو بہت دعائیں دیا کرتے ہمیں بھلا اور کیا چاہیے تھا والدین کی دعاوں سے بڑھ کے اس دنیا میں کیا نعمت ہو سکتی ہے اس بڑے خرچے کے بعد جو ایک بڑا خرچہ تھا وہ بچوں کی تعلیم کا تھا اچھی خاصی رقم ان کے سکول کی فیسوں پر خرچ ہوتی حالانکہ ہمارا چھوٹا سا کمبہ تھا اس کے باوجود زندگی کی وہ سہولتیں میسر نہ تھی جو چھوٹے کمبے کے اشتہارات میں وزارتے بہبود آبادی والے دکھا کرتے ہیں کام بچے خوشحال کرانے کا نعرہ ہمارے گھر پہ تو کسی طور پورا نہ اترتا تھا بچوں کی اچھی تعلیم میرا ایک خواب تھا بلکہ کامپلیکس تھا حالانکہ میں خود بھی جاہل نہ تھی میں نے بیئے کیا ہوا تھا لیکن جب سے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا تھا تو احساس ہوا تھا کہ میری بیئے کی ڈگری تو کسی کام کی نہ تھی میں نے اپنی زندگی کے جو بہترین چودہ سال اس کو حاصل کرنے میں سرف کیے وہ تو دراصل ضائع ہی ہوئے چودہ سال قیدیں با مشکت کارٹنے کے بعد جو ڈگری مجھے یونیورسٹی نے دی تھی اس کے عوض تو کوئی پرائیویر سکول بھی مجھے پانچ چھ ہزار کی نوکری دینے پہ تیار نہ تھا حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی کئی سکولوں میں دھکے کھائے انٹرویوز دیئے لیکن زیادہ تر انکار ہی کر دیتے بقول ان کے میری طرح کے تو انہیں ایمے تک کی درخواستے لینا منظور نہ تھی کہ ان کی ردی میں اضافہ ہوتا تھا حالانکہ میں نے سیکنڈ ڈیب میں بی اے کیا تھا لیکن میں نیجی سکولوں کی فر فر انگریزی بولنے والی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی میں اردو میڈیم سکول سے پڑھنے والی وہ طالبہ تھی جس کو چھٹی جماعت میں اے بی سی ڈی کی کتاب شروع کرائی گئی پھر چھٹی جماعت سے بی اے تک یہ انگریزی ہی میرے لیے ایک مسئلہ بنی رہی تھی یہ انگریزی ہی تو وہ پرچہ ہوتا ہے جو عالم شباب نے طالب علموں کو اللہ تعالی کی یاد دلاتا ہے خاص طور پر لڑکیوں کو اس انگریزی کے پرچے کے باعث ہی ہم امتحان کے زمانے میں باقاعدہ وظیفے اور پانچ وقت نمازیں پڑھنے لگتے ہیں تب وہ مشکل تینتیس نمبر لے کے پاس ہوتے تھے دیئے میں تو میں ایک بار اس پرچے میں فیل بھی ہو گئی تھی دوسری مرد باما مشکل میں نے گریس مارکس لے کر یہ مضمون پاس کیا انگریزی میڈین کے اچھے سکول کے اخراجات بھی آج کل خوب تھے بہانے بہانے سے سکول والے فیسوں کے علاوہ بھی ہم جیسے احساسے کم طریقے مارے والدین سے رکمیں اینٹھتے تھے میرے دونوں بچے ابھی چھوٹی کلاسوں میں تھے بیٹا تین سال پڑھنے کے بعد اب کلاس ون میں پہنچا تھا اور بیٹی جو اس سے ایک سال بڑی تھی کلاس ٹو میں پڑھتی تھی لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی بی اے پاس ماں سے زیادہ انگریزی آتی تھی انہیں پڑھانے کے لیے میں ڈکشنری اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی خیر یہ تو آج کل کے ہر سفید پوشٹبکے کے مسائل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو عالی اور اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ابھی تو بکر عید کی بات ہو رہی تھی بکر عید جب بھی آتی میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا بچے بکرہ لینے کے لیے زید کیا کرتے بچوں کی عید کے کپڑے جوتے وغیرہ تو میں عید سے کافی دن پہلے مختلف بازاروں کے چکر کارٹ کے سیل وغیرہ سے لے لیا کرتی تھی لیکن اس بکرے والے مسئلے کا کوئی حرم میرے پاس نہ تھا کہ یہ نہ تو کسٹوں پہ مل سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کہیں کلیرنس سے لگتی ہے کفایت سے گزارا کر کے جو کچھ بچا پاتی وہ کسی نہ کسی ناگہانی آفت میں خرچ ہو جاتا یا پھر روز بھروز بڑتی مہنگائی میری ساری بچت کھا جاتی ہم ترقی کریں یا نہ کریں ہمارے ملک میں بہرہ مہنگائی ضرور ترقی کرے گی ایک دو جگہ کی سکول والے مجھ پہ بڑا احسان کر کے پانچ ہزار کی تنخواہ پر نوکری دینے کو تیار ہوئے تھے لیکن وہ سکول گھر سے اتنی دور تھے کہ آدھی تنخواہ تو کرائیوں پر خرچ ہو جاتی باقی وہاں کھانا کھانے پر کیونکہ اتنے فاصلوں سے آدمی صبح نکل کر شام کو ہی گھر لوٹتا ہے سرہ سر گھاٹے کا سودا ورنہ میں تو بچوں کی خوشی کی خاتی یہ بھی کر لیتی مجھے قربانی کے فرض سے زیادہ بچوں کی خوشی عزیز تھی آخر ماں تھی ممتہ کے جذبے نے بچوں کی خوشی کو مذہبی فریضے کی ادائیگی پر مقدم کر دیا تھا عید اب نزدیک آ رہی تھی ایٹ کیٹ کے زیادہ تر گھروں میں اب قربانی کے جانور نظر آنے لگے تھے محلے کے بچے جب اپنے اپنے جانور کی رسیاں تھامیں انہیں گلی میں گھوماتے تو رمشا اور رامش بڑی حسرت سے انہیں تکا کرتے آج کل ان کے سکولوں میں بھی چھوٹیاں تھی اب تو ان کا بس ایک ہی کام تھا سارا دن چھت پہ چڑھے رہتے اور میدان میں کھڑے ہوئے جاندروں کے رنگوں بالوں شکل آنکھ ناکھ کان اور نا جانے کس کس چیز پہ تفسرے ہوتے اور میں دل ہی دل میں کڑ کے رہ جاتی کاش کہ اب باہی جانور گھر لاکے قربانی کر رہے ہوتے تو میں بچوں کو وہاں لے جاتی احساس میں محرومی کا شکار تو نہ ہوتے اب باکر عید میں صرف پانچ دن باقی رہ کے تھے تلو ہونے والا ہر نیا دن رامش کی محرومیوں کے ایک نئی داستان لے کیا تھا ایک تو میرا دل پہلے ہی اداس تھا اوپر سے بھی پڑوسن اور آگئی تھی میرے زخموں پہ نمک پاشی کرنے ان کے شوہر پولیس میں ملازن تھے ان کے سنگے مرمر سے بنے ہوئے تین منزلہ مکان کے سامنے والے پورشن پر رزق حلال این عبادت ہے کہ الفاظ گندہ تھے اس چھوٹی سی عبارت پی ہونے والا کام بڑا ہی نفیس اور قیمتی تھا یہ الفاظ خود اس بات کا ثبوت تھے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو حق حلال کی کمائی کھاتا ہوگا اپنے خوبصورت مکان پر اتنا مہگا کام نہیں کروا سکتا اے باجی آج کل تو بڑے ہی کنجوس ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہوئے لوگوں کی جان جاتی ہے بچوں کی پڑھائیوں پر تو خوب خرج کرتے ہیں اللہ کے کاموں پر نہیں لگاتے ہم لوگ ایک تو ہمیشہ مجھے باجی کہا کرتی تھی حالانکہ اگر عمر میں یہ میری والدہ کے نہیں تو کم از کم میری سب سے بڑی بہن کے برابر تو ضرور تھی محلے کی تمامی عورتوں کو انہوں نے باجی آپا آنٹی آپی حالانکہ اس بات پر محلے کی عورتیں انہیں کئی بار لتار بھی چکی تھی کوئی بھی چھوٹا بنے سے دست بردار ہونے کو تیار نہ تھا لیکن یہ خاتون بڑی ہی دھیٹ واقع ہوئی تھی تجوڑیوں میں بھر بھر کے پیسہ رکھتے ہیں آج کل کے لوگ یہ نہیں بتا کہ یہی پیسہ سام بچھو بن کے ڈسے گا قبروں میں توبہ توبہ کیا برا زمانہ آ گیا ہے انہوں نے کلے پیٹتے ہوئے کہا ظاہر ہے اشارہ ہماری ہی طرف تھا لوگوں سے مراد ہم ہی لوگ تھے اے باجی ہمارے منعے کے اببہ ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑے کھلے جل کے ہیں جب سے ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہوا ہے ہم تو برد چڑھ کے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس بار بھی دو بکرے اور ایک گائے لائے ہیں گائے سامنے والے گیٹ پہ باندھ رکھی ہے اور بکرے پیشے دروازے پر اے تم نے دیکھے نہیں ہمارا جیسا جانور ہے پورے محلے میں کسی کا ایسا تگڑا مال نہیں چاہو تو مقابلہ کر کے دیکھ لو جیسا مار ویسا دام بھلا مجھے کیا مسئبت پڑی تھی رسمِ ابراہیمی کی تجدید کی جا رہی تھی اے باجی تمہارے بچوں کو تو بڑا ہی شوک ہے کل ہمارے گھر بجلی کا پوچھنے آئے تھے تو جب تک تم نے آواز دے کے نہ بلایا وہیں بکروں کے پاس کھڑے رہے وہاں سے ہلے تک نہیں میں نے بہت کہا کہ آج ہو بیٹا بیٹھ جو مگر نہ وہاں سے ہٹے ہی نہیں اے باجی میں تو کہوں اس بار تم بھی کوئی جانور خرید ہی لو ارے سستے بھی مل جاتے ہیں بھائی کی آمدنی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے قربانی تو تم لوگوں پہ واجب ہے اب ایسی بھی کیا کنجوسی کہ وندہ سعید نے ایک بار قربانی بھی نہ کر سکے کافی دیر تک وہ مجھے مذہبی فرائض سے کوتاہی برتنے پہ جہنم کے عذاب کے بارے میں بتاتی رہی رات کو پھر میرے بیٹے پہ وہی بکرے کی زید سوار ہو گئی امی آخر آپ کب خریدیں گی بکرہ دیکھئے عید آنے تک سارے بکرے ختم ہو جائیں گے ہم روزانہ گنتے ہیں کام ہوتے جا رہے ہیں بکرے جو بھی بکرہ ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے یہ رمشاہ تھی جس نے بکرے پسند کرنے بھی شروع کر دیئے تھے بیٹا اگر یہاں ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوا تمہارے ابو بکرہ منڈی سے لے کر آ جائیں گے بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ کوئی وسیلہ بنا دے امی کیا دعا مانگنے سے اللہ ہم یہ بکرہ دے دیں گے رامش کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی جو اوش سے وہ بجدہ سے اٹھ کے بیٹھ گیا بھلا اس سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا تھا بکرہ حاصل کرنے کا دعا مانگنے میں اس کا کیا جاتا تھا ہاں بیٹا دعا مانگنے سے تو سب کچھ مل جاتا ہے اللہ اگر قبول کرے تو اور کیا ہماری اسلامیت کی امیس نے بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے رمشہ بھی بھائی کو تسالی دینے کے لیے بولی تو کیا اللہ میاں ہمیں بکرہ بھی دل با سکتے ہیں رامش بہن سے تصدیق چاہ رہا تھا اسے کچھ بے یقینی سی تھی اور نہیں تو کیا ہماری امیس نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں بہت طاقت والے تو پھر ہم دونوں مل کے دعا مانگتے ہیں اور پھر دونوں میرے معصوم بچے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگنے لگے اور پھر دعا مانگتے مانگتے ہی دونوں سو گئے بچے تو سو گئے تھے لیکن میں جاگ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر اس بہار بھی ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی جس کے پورے ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہ تھا تو یہ بچے پھر خدا کی رحمت سے بھی مایوس ہو جائیں گے وہ تو بڑے یقین کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے اور اب دعا مانگنے کی باری میری تھی اے میرے رب میرے بچوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا وہ بھی بہت معصوم اور ناسمجھ ہیں تیرا دیر اور اندھیر والا فلسفہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے اگر اس چھوٹی سی عمر میں وہ تیری رحمت سے مایوس ہو گئے تو اے میرے معبود اس بار تو ہمیں بھی قربانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ اگر یہ فرض ادا کر سکی تو تیرے بتاہوے طریقے سے گوشت تقسیم کروں گی غریبوں کو ان کا حصہ دا کروں گی محلے والوں کی طرح گوشت تقسیم کرتے وقت ڈنڈی نہیں ماروں گی دعا مانگتے ہوئے بھی مجھے محلے والوں کے خباس سے یہاں دا رہی تھی ہمارے گھر محلے سے جو گوشت آتا تھا اس میں گوشت تو برائے نام ہی ہوتا گوشت کے نام پہ ہڈیاں اور چھیچڑے آتے اس گھر سے گوشت کی واپسی کی توقع جو نہیں ہوتی تھی ہاں جن گھروں میں قربانی ہوتی وہاں پلیٹیں بھر بھر کے صاف سترا گوشت بھیجا جاتا اتنا ہی بدلے میں واپس بھی آ جاتا لوگ اپنے ڈیپ فریزرز بھر لیتے مجھے گوشت کا اتنا لالش نہیں تھا بس لوگوں کی حرکتوں پہ تھوڑا غصہ آتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے سے باعث نہیں آتے صبح اٹھتے ہی میرے بیٹے نے پھر دماغ کھانا شروع کر دیا امی ہم نے رات دعائیں مانگی تھی اس عید پر تو ہمارے گھر بھی بکرہ آئے گا نا ہاں بیٹا انشاءاللہ ضرور آئے گا میری یقین دہانی پہ وہ خوش اور مطمئن ہو گیا نہ جانے کیوں مجھے بھی یقین سا ہو چلا تھا حالانکہ بینک اکاؤن میں صرف دو ہزار روپے پڑے تھے اور کوئی وسیلہ دکھائی نہیں دیتا تھا عید میں صرف چار دن باقی رہ گئے تھے بچے تو نہ سمجھ تھے یہ مجھے کیا ہو گیا میں کس بلبوتے پہ انہیں یقین دلا رہی ہوں شام کو اجاز دفتر سے آئے تو آتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک ہزار کے تیس نوٹ میرے ہاتھ میں تھمہ دیئے مہینے کا آخر تھا اور کمپنی کے مالکوں نے اس سے پہلے تن خواہ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا یہ کس کے پیسے ہیں ہمارے ہیں بھائی پر کہاں سے آئے میں حیران ہوئی داکہ ڈالا ہے میں نے فراڈ کیا ہے اپنے بچوں کی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے کیا میں حیرانی سن کی شکل دیکھ رہی تھی کیا بچوں کی خواہشات انسانوں کو یہ رکھ دھارنے پہ بھی مجبور کر سکتی ہیں میں عجیب ششو پنج میں مبتلا تھی پھر خود ہی اجاز سے زیادہ دیر صبر نہ ہو سکا تو کہکہ لگا کے بولے ڈاکو سمجھ رکھا ہے مجھے سہر تم نے اتنے سال سے میرے ساتھ رہ رہی ہو مگر مجھے نہ سمجھ سکی آج اچانک آ کے یہ رقم واپس کر گیا دیر سے دینے پہ بڑی معذرتیں بھی کر رہا تھا اور ہاں ساتھ ایک اور خوش خبری ہے کہ کمپنی نے اگلے ماں سے نیتن کامیں دو ہزار کا اضافہ بھی کر دیا بس اب یہ دو ہزار روپے ہم خرچ نہیں کیا کریں گے ہر ماہ جمع کیا کریں گے قربانی کے لیے واہ میرے مولا شان ہے تیری تو واقعی بڑا مسبب الاسباب ہے ایسے سبب پیدا کرتا ہے کہ بندہ حران رہ جاتا ہے میں نے بھی تو کبھی تیرے آگے دامن نہیں پھیلایا تھا کبھی تجھ سے پوری نیت اور خلوص سے دعا نہ کی تھی بس اپنے طور پر پیسے بچانے کی کوشش کرتی تھی انسانی وسائل پر بھروسہ کیا تھا اور ہمیشہ ناکام رہی تھی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کی محبت صحیح سے بھلے سچے دل سے تجھ سے دعا کی جو تُو نے بڑی جلدی سن لی تو بس اللہ نے دعا ایسی سنی کہ میرے بچوں کی بہت بڑی خواہش اور سب سے بڑھ کر ہمارا بہت بڑا فریضہ پورا ہونے جا رہا تھا اس بار ہمارے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں بھی بکرا کھڑا تھا رامش اور رمشاہ اسے گھاز کھلا رہے تھے اور ان کے چیرے خوشی سے دمک رہے تھے تو میرا دل مطمئن تھا یہ سوچ کے کہ بے شک یہ اللہ کا کرم ہی ہے جو اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج یہ فریضہ سر انجام دینے جو گے ہوئے اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ان والدین پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے بچے میرے بچوں کی طرح ہی جانور خریدنے پہ بززد ہوتے ہوں گے کہ آج کے مشکل وقت میں انسان اپنی روٹی روزی کا بندوبسی بڑی مشکل سے کرتا ہے تب ہی تو دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کی اہمیت سمجھنے اور اسے بہترین انداز میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے نہ کہ صرف قربانی ہم اپنے فریضر اور اپنے قریبی عزیزوں کو گوشت دینے کی نیت سے ہی کریں اللہ کرے جب آپ لوگ اپنے گھروں میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے لگے تو بہترین حصہ تقسیم کریں اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول و منظور فرمائے اور وہ تمام لوگ جو میری طرح کے غریب سفید پوش ہیں انہیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین موسیقی